بسم اللہ الرحمن الرحیم ازادی مارچ آج اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگا مولانا فضل رحمان کا ازادی مارچ رات گئے لہور میں داخل ہوا جہاں ان کا استقبال کیا گیا ہے ازادی مارچ آج اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگا اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتی ہیں بیورو چیف لہور جواد شاہ سے جواد شاہ بتائی گا کہ مولانا فضل رحمان کا ازادی مارچ رات گئے لہور میں داخل ہوا تھا اس سوالے سے بتائی گا کہ کیا اب ان کا کاروان جو ہے وہ روانہ ہوگا ہے یا ابھی وہ ادھر ہی ہے بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب میں توڑا ہے اسلام کا ازادی مارچ جس کی کیاپرد مولانا فضل رحمان کر رہے ہیں رات میں ازادی چوک پہنچا ہے لہور میں ازادی مارچ کے پوائنٹ بڑھ ٹوکر نیازدیر یتیم خانہ چوک مولانا فضل رحمان کا موجود ہے جہاں کارپنوں کے لئے ناشتے کا بھی انتظام کیا گیا اور دو بہر کے کھانے کا بھی انتظام کیا گیا ہے جبکہ ازادی مارچ کے دیگر کارپنے گریٹر زبال پہنچنے شروع ہو چکے ہیں جیشوائی کے کارپن پیٹوریوں کی شکل میں گریٹر زبال جو پار گیا اسے وہاں پہ پہنچ رہے ہیں کارپنوں کے جانے سے فضل رحمان کے ازادی مارچ کی تیاریاں مکمل کرنی گئی ہیں اسلام آباد کے لئے آج ازادی مارچ دو بجے سے کے دمیان چوک مہر پاکستان سے روانہ ہوگا یہ اسلام آباد کے لئے کب روانہ ہوگا جی بلکل کچھ دیر بات مولانا صاحب قوم سے خدا کریں گے اور جتنے بھی شروع ہیں وہ ان سے بات کریں گے اس کے بعد وہ اسلام آباد کے لئے روانہ ہوگے جی بہت شکریہ جواد شاہ صاحب بیورو چیف لاہور ہمیں تمام تر تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے ازادی مارچ کے متعلق جو ملتان سے ہوتا ہوا کاروان رات پہنچا تھا لاہور میں اور اقتتام پذیر ہوا ادھر رات قیام کیا اور پھر اسلام آباد کے لئے روانہ ہوگا آج جی بلکل آپ کو بتاتے چلے کہ مولانا فضل رحمان کا ازادی مارچ رات گئے لاہور میں داخل ہوا جہاں ان کا استقبال بھی کیا گیا ہے ازادی مارچ آج اسلام آباد کے لئے روانہ ہوگا آپ کو تفصیلات کے مطابق مولانا کے فضل رحمان کے ازادی مارچ کے حوالے سے بتائے جا رہا ہے کہ ازادی مارچ رات کو لاہور میں داخل ہوا تھا جہاں پر ان کا استقبال بھی کیا گیا ازادی مارچ کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کہ مولانا فضل رحمان کا ازادی مارچ رات گئے لاہور میں داخل ہوا جہاں ان کا استقبال بھی کیا گیا تھا مولانا کے ازادی مارچ کے حوالے سے آپ کو بتا رہی ہیں کہ مولانا کا ازادی مارچ اسلام آباد پہنچے گا اور رات کو انہ نے لہور میں قیام کیا جہاں پر گریٹر اقبال پارک میں ان کے کارکنان نے بھی وہاں پر قیام کیا ہے مولانا کے ازادی مارچ کے حوالے سے بتائیں کہ مولانا کا کافلہ آج اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگا مولانا فضل ریمان کا ازادی مارچ راک گئے لہور میں داخل ہوا اور یہ سفر اسلام آباد جا کر اختتام پذیر ہوگا ازادی مارچ جو ہے وہ اسلام آباد جا کے روانہ ہوگا اس تمام تر تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے ڈوینل بیونو چیف یاسر شہزاد ان سے تفصیلات جانیں گے یاسر شہزاد یہ بتائیے گا کہ لہور سے ابھی روانہ ہونے والا ہے کافلہ ازادی مارچ کا اور اسلام آباد کے اندر کیا انتظامات گئے گئے ہیں لیے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ پشاور کے اندر جو پشاور چوک تھا اسلام آباد کے اندر جہاں انتظامات کیا گئے تھے وہاں آگ بھی لگی ہے تو اب کیا اس کی متباطل جگہ کا کوئی انتظام کیا گیا ہے نہیں اس طرح ہے کہ لاہور سے جو ہمارے انٹرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت وہ روانہ ہو چکے ہیں اور بڑی تدار ہے اس وقت ازادی وارچ میں جس کی قیادم اللہ فضل امان اور دوسرے قائد اینکار ہیں تو اسلام آباد میں جاں تک ہے وہ ابھی وزیلیظم ہاؤس میں ایک اجلال حالہ فتح کا اجلال جا رہا ہے جس میں یہ تیہ ہونا بھی باقی ہے کہ ان کو دنڈا برداد جلوس ہے اس کو اجازت دی جائے یا نہ دی جائے کیونکہ جو ابھی تک معاہدہ ہوا وہ حکومت اور ملانہ فضل امان نے نہیں ہوا بلکہ اسلام آباد کی انتظام میں ٹیپٹک کمیشنر اور جمعیت علمہ اسلام پر ایک اتر میان ہوئے ہیں تو وہاں پر چکر نے اطوار بزار کے جو جگہ ہیں وہاں پر ان کو کہا تھا کہ آپ وہاں پر سپیچ کر لیں لیکن گورنمنٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ دنڈا دینا چاہیں تو آپ دنڈا بھی وہاں سے دنڈا دے سکتے ہیں تو میں یہ بتاتا چاہوں کہ یہ پندرہ کلومیٹر دور ہے اسلام آباد کے مین مرکز سے تو ابھی جو وہاں پر آگ لگی اس پر قابو پا لیا گیا ہے ابھی آرسپنٹر جگہ کوئی نہیں ہے یہ وہیں پر مطلب تقریر ہوگی اگر ان کو اس آمد داخل ہونے دیا گیا تو میں انتظامیہ اور احساس ہزارے جو ابھی تک جو ہے وہ حکومت کو انٹیمیٹ کر رہے ہیں اور بابا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کے پاس اسلحہ بغیرہ بھی ہے اور یہ دنڈا بردار جو ان کے جتھیں ہیں ان کے ہاتھوں میں دنڈے ہیں جن پر کل لگے ہیں یاسر شزاد یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد کی مین شہراؤں کے اوپر کنٹینرز لگا کے کیا ان کو براکش کیا گیا ہے راستے بند کیے گئے ہیں اس کے بارے میں ذرا تفصیلات سے بتائیے گا تفصیلات پھر یہ ہی ہیں کہ ابھی یہ الہور سے روانہ ہو چکا رہے ہیں اور یہ شہرزہ کاؤس کر رہے ہیں اور ہماری انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ پرائیم نسو آباد میں جو اجلاف ہو رہا ہے اس پر ان کو یہ منع کر دے گیا ہے اسلام آباد انتظامیہ کو کہ آپ ان کو جو جتے ہیں خاص ہو جو مسئلہ ہیں ٹنڈوں سے اور افلاح سے ان کو جو مسئلہ ہوں اسلام آباد میں بالکل داخل نہ ہونے بھی آجائے کیونکہ جو اطلاع اصاص اجنسیاں جو دے رہی ہیں حکومت کو وہ یہی ہے کہ ان لوگوں جا کے ماں پر دھنہ دینے ہیں اور جب یہ دھنہ دیں گے تو ظاہر ہے کہ اگر یہ ماں پر توڑ پڑ کرتے ہیں یہ شکاری ملاقبہ نقصان بن جاتے ہیں تو دیفنیلی بھی جو سیکیورٹی فورسیز رکھ بھی رہا ہے جی نہیں کنٹینر لگا دی گئے ہیں بلکہ ان کی کوشی ہے کہ ان کو اٹیک پل سے جو ابھی تجویز جو اچھا رہی ہے تو واقعی کبینہ کے جراس میں وجہ ہی ہے کہ کنٹینر جو ہے ان کو اٹیک پل سے ہی روک دیا جائے ان کو اٹیک پل سے ہی روک دیا جائے گا بہت سکریا یاسر صحیحزاد جو ہے اگر آپ مسئلہ کریں اب میں جب تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ازاد عمارت اسلام آباد کے لیے بھی روانہ ہوگا تمام تر تفصیلات آگاہ کرنے کا بہت چکے آگے پڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مانگا منڈی کا اللہ ہی حافظ ہے لہور کا شہر مانگا منڈی لاوارسوں کے ہاتھ سے چڑ گیا ہے مانگا منڈی میں الڈیو ایم سی کے عملے کی ناہلی کا مو بولتا ثبوت ہے تفصیلات کے مطابق جگہ جگہ لگے گندگی کے دھیروں سے عوام پریشان ہے بچے بڑے مختلف بیماریاں میں مبتلا ہو رہی ہیں اسپتالوں کا روح کرنے بھی لگے ہیں جبکہ ایسی رائیون اگران بدر اور باقی دیگر آفیسز لہور نائلہ کو بار بار کال کرنے کے باوجود انہوں نے کال ریسیف کرنا گوارہ نہیں کی عوام کا ڈی سی لہور اور وزیلہ اللہ پنجاب سے نوٹس کی اپیر ہے کہ خدارہ ایک نظر مانگا منڈی پر بھی ڈالی جائے بارہ ربیول اول کے حوالے سے آپ کچھ بات کر لیتی ہیں اور آپ کو بتائیں کہ استقبال ربیول اول کے سلسلے میں مرکزی ملاد کمیٹی تاندیہ والا کی طرف سے ملاد مصطفی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انقاط کیا گیا ربیول اول کا چاند نظر آتے ہی فرزندان اسلام نے ایک دوسرے کو مبارک بات دینے کا سلسلہ شروع کر دیا اس سلسلے میں مرکزی ملاد کمیٹی تاندیہ والا کی طرف سے گرلز کالج روڈ پر جشن ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انقاط بھی کیا گیا مرکزی ملاد کمیٹی کے صدر محمد جمیل بٹ اور محمد علیہ فیضی نے کہا کہ یکم ستائی تاسیس ربیول اول کے ماہ رحمت اللی العالمین کے طور پر منایا جائے گا ماہ ملاد میں کانفرنس مشل بردار جلوس اور ملاد لنگر کی تخصیم کا احتمام بھی کیا جائے گا اس موقع پر ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں گدی نشین درگا عید گا شریف پیر محمد حسان حسیب الرحمن نے خصوصی خطاب کیا اور عالم اسلام کے اتحاد و یکجہتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی ربیو اول میں مذہبی تنظیموں کے ساتھ ساتھ چہریوں کی طرف سے جلوس بھی نکالنے کا سلسلہ آج سے شروع ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ گلی گلی کچھے کچھے جشن عید ملاد نبی کے حوالے سے گھروں بزاروں اور مارکیٹوں اور مسجدوں کے سجاور کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا شکرگڑ کے چہری میں بھکلا کا ہوا کی بیٹی پر بیمانہ تشدد سے انسانیت شرما گئی عدالت میں پیشی کے لیے آئی شاپور کے یتیم لڑکی کو بھکلا نے ڈنڈو اور تھپنوں سے شٹل کاک بنا ڈالا بھکلا کے تشدد کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی اسے بار میں مزید تفصیلات جان لیتی ہیں نمائندہ رانہ اشتیا کی اس ریپورٹ میں نعیم اقبال ایڈوکیٹ پریزیڈنٹ بار اسوسییشن شکرگڑ یہ کہ آج کچہری میں جو واقعہ ہوا ہے اس میں اصل حقائق یوں ہیں کہ یہ امرت رامی عورت جو ہے اور اس کے چند ساتھی جن کے نام عبدالقیوم اور دوسرا جو ہے زبیر اور پانچ ایک اس ناملوم ان کے ساتھ آدمی تھے وہ ہمارے وکلا ساتھی جو ہیں یاسر خان ایڈوکیٹ اور وسیم ملتیش ایڈوکیٹ ان کے چیمبر پہ انہوں نے حملہ کیا ہے اور وہاں سے ہمارے وکلا ساتھی جو ہیں ان کو اگواہ کرنے کی کوشش کی ہے جب بھی اگواہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو ہمارے باقی ساتھی جو ہیں وہ بھی موقع پہ آگئے ہیں جنہوں نے بیچ میں پڑھ کے ان کو جو ہے بیچ میں چوک روایا اس کے بعد ہمارے وکلا ساتھی جو ہیں وہ کسی سٹے کے سلسلہ میں سیول کورٹ میں پیش ہونے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں یہی لوگ جو ہیں یہ کھڑے تھے اور یہ عورت بھی اپنے ہاتھ میں جوتے لیے جو ہے وکلا پہ حملہ ور ہو گئی ہے اور وکلا کو گالی گلوچ کرتی رہی ہے اور قیوم اور زبیر اور باقی جو پانچھے کسنا ملوم آدمی تھے وہ بھی ان پہ حملہ ور ہو گیا اور ہمارے وکلا ساتھیوں کو زدو کو کرنے کی کوشش کی اور کرتے رہے اس کے بعد جو ہے میڈیا میں بھی یہ بات آئی ہے کہ خاتون پر جو ہے وہ تشدد کی ہے وکلا ساتھیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ نہیں دکھایا یہ چونکہ ایک پیشاوار عورت ہے اور غیر اخلاقی عرقات میں ملوث رہتی ہے اس کے خلافتانہ شکرگرڈ میں بے شمار مقدمات جو ہیں وہ درج ہیں اور باثر افراد جو ہیں شکرگرڈ کے اس کی پشت پناہی کرتے ہیں اور ہمارے وکلا ساتھیوں کو آج اس عورت سے جو ہے شر پسندہ عورت سے جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کروائی گئی ہے ہم انتظامی ریپورٹ آپ نے جانی تو دوسری جانب آگے بڑے اور اب آپ کو بتائیں کہ نواحی علاقہ حسین حانوالہ چک نمبر آٹھ میں ینگ جنریشن کے زیر اخوام جلسے عام کا اختبام کیا گیا جس کے ممانے حسوسی سبائی وزیر برائے مواصلات سردار محمد آصف نگئی کے سافسادے سردار محمد عویس نگئی تھے مزید جانتے ہیں شاہد جعوید کی اس ریپورٹ میں پتوکی کی نواحی علاقہ حسین خوالہ چک نمبر آٹھ میں ینگ جنریشن کے زیر اخوام جلسے عام کا انعقاد کیا گیا جس کے ممانے خصوصی سبائی وزیر برائے مواصلات سردار محمد آصف نگئی کے سافسادے سردار محمد عویس نگئی تھے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی عوام سے کیے گئے اپنے وعدوں کو ہر صورت پورا کرے گی سردار محمد عویس نگئی نے ینگ جنریشن کی طرف سے توجہ دلانے پر اہلے علاقہ کے درینہ مسائل سیورج کے لیے ستر لاکھ کی خطیر گرانٹ کا اعلان کیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ علاقے خوشحالی کے لیے جلد گیس اور میٹھے پانی کی سہولت بھی فرام کی جائے گی انشاءاللہ اگلے آنہ لے دنائچ جویں جویں جانا جی حکومت تو سابنے پیسہ ملدہ جائے گا اندر جانا جی بغیر کیسے دکاوٹ تو جو دوستان سامنے رکھ کے انہوں انشاءاللہ اندر حق کو انہوں انشاءاللہ ملے گا انشاءاللہ پورے طریقے نل پیپ گیس سب کو اس لئے مہیا کیتی جائے گی جو توڑے حق تھے توڑے ٹائم نل جانا توڑے ملے گا مہینہ یا ڈیڑھ مہینے تو بیچ ویچ توڑے گا خبریں اور بھی ہیں لیکن شورٹ بریک کے بعد خبریں ساتھ رہیے موسیقی